اسلام علیکم دوستو لولینڈ کی ایک اور ویڈیو میں خوش شاندید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب ہم باوجود کوشش کے اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر پاتے اور بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا بھر میں کچھ ایسے ایموشنل ترین واقعات کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جنہیں سننے کے بعد آپ روے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو اب شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے دوستو اس ویڈیو نے پورے انٹرنیٹ پر دھوم مچا رکھی تھی ایک اہدی جسے صرف شک کی بنیاد پر قید کیا گیا اور سات سال گزرنے کے بعد اسے سزائے موت سنانے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تو ایک عجیم منظر دیکھنے کو ملا اتفاق یہ ہوا کہ جج اس کے بچمن کے ہائی سکول کی دوست تھی وہ جانتی تھی کہ اسے نہق جیل میں رکھا گیا ہے اگلے ہی روز اس کیس پر نظر سانی کی گئی اور اس پر لگے الزامات سے اسے بری کر کے رہا کر دیا گیا نمبر فور وین آف ٹوائز دوستو آج سے کچھ سال پہلے ڈیچ فوٹبول سٹیڈیم نے ایک چائل کیر ہسپیل سے بچوں کو میچ دیکھنے کے لیے انوائٹ کیا تاکہ وہ اپنے سٹارز کو ریل لائف میں کھیلتا دیکھ کر خوش ہو سکے لیکن بچوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوگا میل سٹارٹ ہونے کے کچھ دیر بعد ادگیت بیٹھے لوگوں نے ان بیمار بچوں کی حوصلہ فضائی کرنے کے لیے ٹیڈی بیرز اور ٹوائز کی بارش شروع کر دی بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اس کے علاوہ ان بچوں کے لیے بہت سی کلیپنگ بھی کی گئی بچوں کے والدین اس نظارے کو دیکھنے کے بعد اپنے آنسوں نہ رکھ سکے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ سکول میں جو لڑکا تھوڑا موٹا ہوتا ہے دوسرے لڑکوں کو اسے تنگ کر کے خوش ہونے کا بہانہ مل جاتا ہے ایسا ہی کچھ زینڈا کے ساتھ بھی ہوا یہ بچہ موٹا تو تھا ہی لیکن بائیکر بننا چاہتا تھا اس کے سکول کے لڑکے اس کا بہت مزاق اڑاتے تھے زینڈا کافی سیڈ رہنے لگا تھا ایک دن اس نے اپنی یہ سٹوری سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سٹوری ایک بائیکر گروپ کے پاس پہن جائے گی وہ بائیکر زینڈا سے ملنے آئے اور اسے اپنا لیڈر بنا کر اس کے سکول میں داخل ہوئے اس منظر کو دیکھنے کے بعد نہ صرف اس کے دوست بلکہ ٹیچرز بھی حیران رہ گئے یہ دو بائی پیٹس برگ میں رہتے ہیں ان کے نام جیس اور جیورج ہیں سکول سے فاری وقت میں یہ ایک پولیس انسپیکٹر جیک کے پاس سیلف ڈیفنس ٹکنیکس سیکھنے جاتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ جیک ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں ایک دن جب یہ دونوں بھائی جیک کے کلاس ٹینڈ کرنے نہ آئے تو جیک ان سے ملنے گئے اور انہیں پتہ چلا کہ ان کے فوسٹر پیرنٹس ان کے ساتھ اچھا سلوکٹ نہیں کرتے پولیس اوفیسر ہونے کی حیثیت سے جیک نے ان کے پیرنٹس پر کیس کیا اور ان دونوں بھائیوں کو اپنی نگراری میں رکھ لیا کورپ میں جا کر انہیں ایڈوپٹ بھی کر لیا جیس اور جوج نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں ان کے باپ جیسا کوئی شفیق آدمی بھی مل سکتا ہے بہت سے سٹارز جب اپنے فین سے ملتے ہیں تو اپنے فین کے ساتھ سیلفز لیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں جون سینہ ان سٹارز میں سے ہیں جو کئی دفعہ خود بھی اپنے فین سے ملنے جاتے ہیں اور ان کی اس خاص بات سے وہ بہت منفری تھے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں جون سینہ کی ایک فین جو کہ کینسر میں مبتلا تھیں جون نے اسے ڈیوڈیوڈیوئی میں بلایا اور اس کے بارے میں کیا کہا آپ خود یہ سن لیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نیکسٹ ویڈیو آنے تب اللہ حافظ موسیقی